الحمدللہ رب العالمين والآقبت للمتقین ولا قدوانا الا على الظالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحفہ اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری بیسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یقاہ قولی محترم ناظرین جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ نکاح کے مسائل سے مطالق ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے متعدد مسائل کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں آج کے اس مجلس میں بھی انشاءاللہ ایک اہم مسئلے کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں جس مسئلے کے بارے میں آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ مسئلہ مہر کا ہے نکاح کے اندر مہر کا مسئلہ مہر کے اندر مہر سے مطالق کئی سارے اہم مسائل ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے انہی اہم مسائل پر انشاءاللہ ہم آج کی ہماری مختبو ہوگی تو سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جو مہر ہے شادی کے اندر جو مہر ہوتا ہے یہ شادی یا نکاح کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط یا رکن کی حیثیت نہیں رکھتا ہے بلکہ مہر کا حکم یہ ہے کہ مہر یہ شادی کے بعد بیوی کے لیے شوہر کے اوپر واجب ہونے والے حقوق میں سے ایک حق ہے جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد جو حقوق شوہر کے اوپر واجب ہوتے ہیں بیوی کے تئین ان حقوق میں سے ایک حق ہے لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر شادی کرتے وقت نکاح کرتے وقت اگر مہر کا ذکر نہ بھی کیا جائے تو نکاح صحیح ہوگا لہٰذا نکاح کرتے وقت مہر کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ جس وقت نکاح ہو اس وقت مہر کا ذکر کر دیا جائے کہ اتنے مہر پر یہ نکاح ہو رہا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نکاح ہوتے وقت مہر کا ذکر نہ کیا جائے اس کو شریعت کی اطلاح میں مہر غیر مسمع کہا جاتا ہے یعنی مہر کی کوئی تائم نہیں ہوئی ہے تو بغیر مہر کے ذکر کے نکاح صحیح ہے قرآن کریم کی آپ یہ آیت دیکھیں اللہ رب العالمین اشار فرماتا ہے کہ کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دے رہے ہو ان سے صحبت کرنے سے پہلے اور ان کا مہر متعین کرنے سے پہلے تو بغیر مہر متعین کیے ہوئے نکاح صحیح ہو سکتا ہے کیونکہ جب طلاق کی بات کی جا رہی ہے اس کا مطلب وہ زوجیت میں آ چکی ہے کیونکہ اگر زوجیت میں نہیں آئے گی تو بھی طلاق کا کوئی معنی نہیں ہے اس کا مطلب جب تک مہر متعین نہیں ہوا ہے اس وقت تک طلاق آپ دے سکتے ہیں مطلب یہ کہ مہر کے بغیر نکاح صحیح ہے لیکن جب نکاح ہو گیا تو اب مہر واجب ہے سوال یہ ہے کہ اگر مہر کے ذکر کیے بغیر نکاح کیا گیا تو مہر میں وہ کیا دے گا کتنا دے گا تو اگر نکاح کرتے وقت مہر کا ذکر ہوا ہے مہر متعین ہوا ہے تب تو جتنا متعین ہوا ہے اتنا دے گا لیکن اگر مہر متعین نہیں کیا گیا ہے نکاح کرتے وقت تو اس کا حکم یہ ہے کہ بعد میں وہ مہر مطل دے گا مہر مطل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جیسی عورتوں کا مہر اس کے سماج میں کتنا ہوتا ہے اس کے خاندان میں اس کے گھرانے میں اس کے سماج میں اس جیسی حیثیت کی عورت کا مہر کتنا ہوتا ہے اتنا مہر اس کو دیا جائے گا اس کو مہر مطل کہا جاتا ہے ایک معروف حدیث ہے ایک صحابیہ تھی ان کی شادی ہی اور رخصتی سے پہلے ان کے شوہر کی وفات ہو جئی ان کا مسئلہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس آیا یہ بہت معروف عالم دین تھے صحابہ میں سے تو سوال یہ آیا کہ ان کی رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے اور ان کا مہر بھی متعین نہیں ہے جب شادی ہوئی تھی تو ان کا مہر بھی متعین نہیں کیا گیا تھا ان کی رخصتی بھی نہیں ہوئی اس سے پہلے جوہر کی اپات ہو گئی اب کیا اس عورت کو کچھ ملے گا مہر کا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فیصلہ کیا کہ اس عورت کو مہر مطل مل دیا جائے گا لا وقص ولا شکتہ کہ نہ تو کم نہ تو زیادہ اس عورت کو مہر مطل دیا جائے گا اور اس عورت کو میراس بھی ملے گا اور اس عورت کے اوپر عدد بھی واجب ہے یہ انہوں نے فتوہ دیا جب ایک لہابی نے فتوہ سنا تو انہوں نے کہا کہ فتوہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہوئے سنا ہے اسی طرح کے مسئلے میں تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں بہت خوش ہوئے کیونکہ ان کا فتوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوہ کے موافق ہو گیا تو یہاں پر دیکھئے اس عورت کی شادی ہوئی تھی مہر متعین نہیں تھا اور اس کے شوہر کی وفات ہو گئی تو اس کو مہرے مسعود کا فیصلہ سنایا اس کے لئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فیصلہ تھا مطلب یہ کہ بغیر مہر کے ذکر کے نکاح ہو سکتا ہے اور ایسی صورت میں اس عورت کو بعد میں مہرے مسعود دیا جائے گا اس کے ایسی عورتوں کے اتنا مہر ایک مسئلہ اور ہے اس میں مہر میں کہ جب ہم نے یہ کہا کہ مہر یہ شادی کے بعد عورت کا حق ہے جو شوہر کے اوپر واجب ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ شادی کرتے وقت یا شادی کرنے سے پہلے جب معاملات تیہ ہو رہے ہیں اس وقت اگر یہ تیہ ہو جائے کہ شادی کے اندر مہر نہیں رہے گا وہ عورت تنازل اختیار کر لیں کہیں مجھے مہر نہیں چاہیے تو کیا اس تنازل اختیار کرنے کا کوئی اعتبار ہوگا نہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا شادی ہونے کے بعد آٹومیٹک اس کا حق ثابت ہو جائے گا اس شادی سے پہلے مہر کے تنازل کا اعتبار اس لیے نہیں ہوگا کہ ابھی وہ مہر اس عورت کا حق بنا ہی نہیں ہے اور جو اس عورت کا حق نہیں ہے اس سے وہ تنازل کیسے اختیار کرے گی جیسے جو چیز میری نہیں ہے میں اس چیز کو کسی کو کیسے دے سکتا ہوں تو جب تک شادی نہیں ہوئی ہے تب تک وہ مہر اس عورت کا حق ہی نہیں تو اگر اس سے تنازل اختیار کرتی ہے تو یہ لگ ہو ہے اس کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہوگا شادی کرنے کے بعد اس عورت کا مہر اس شوہر کے ذمہ یہ ثابت ہو جائے گا اور اس کو دینا پڑے گا اب جب شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد اگر وہ عورت چاہے تو مہر سے تنازل اختیار کر سکتی ہے چاہے تو پورا ماف کر دے چاہے تو کچھ ماف کر دے کیونکہ اب وہ اس عورت کا حق ہے اور جو آپ کا حق ہے کسی کے اوپر آپ چاہو تو ماف کر سکتے ہو تو اگر وہ عورت چاہے تو ماف کر سکتی ہے لیکن لیکن ایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر اس کے پیچھے پڑھ کے اس کو ایموشنلی بلیک میل کر کے اس سے ماف کروائے اگر ایموشنلی بلیک میل کر کے اس سے ماف کرواتا ہے تو اس مافی کا کوئی اعتبار نہیں ہے مافی وہ ہے جو بلکل بریزہ و رضبت خوشی بخوشی جو مافی دی جائے وہ مافی ہے قرآن کریم کی ایک آیت ہے اگر وہ اپنی راضی خوشی سے تم کو کچھ دے دے تو تم اسے لے سکتے ہو اسے کھا سکتے ہو اس کا مطلب اگر راضی خوشی سے عورت نہ دے تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے نہ تو اس کے شوہر کے لیے جائز ہے نہ تو اس کے ماں باپ کے لیے بھائی بہنوں کے لیے جائز ہے کہ مہر کی رقم سے کچھ بھی ہو لے ہمارے سماج میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ بیٹی کو جو مہر ملتا ہے رقم کی شکل میں کئی دفعہ وہ اس کے گھر والے ماں باپ یا بسا اوقات اس کا شوہر اس کو لے لیتا ہے اور ظاہر ہے جب نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے تو دونوں کے ترمیان اس طرح کے تعلقات ہوتے ہیں کہ اس وقت ایموشنلی اس کو آزیر کرنا یہ بہت زیادہ ممکن ہوتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے جو مہر ہے وہ خالص خالص عورت کا حق ہے اس کے اوپر کسی کا بھی حق نہیں ہے وہ جہاں چاہے گی اس کو خرج کرے گی وہ اس کا حق ہے اس میں سے کوئی کچھ بھی نہیں لے سکتا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مہر کی رقم ہے جو مہر میں دیا جاتا ہے وہ مہر یہ شوہر کے اوپر واجب ہے جس کی شادی ہو رہی ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ کہیں سے انتظام کر کے لاکے دے اس کے باپ کے اوپر اس کی ماں کے اوپر اس کے گھر والوں کے اوپر واجب نہیں ہے کہ اس کی شادی کا انتظام کرے اس کے مہر کا انتظام کرے اگر باپ دے دے رہا ہے تو اس کی مہربانی ہے اس کی مہربانی اور اس کا احسان ہے مہر خالص طور سے شوہر کے اوپر واجب ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہیں سے بھی انتظام کریں اس کے باپ کی ذمہ داری نہیں ہے اب یہ میں یہ پیغام ہرگز نہیں دے رہا ہوں کہ جو باپ لوگ ہیں وہ اپنے بیٹوں کا مہر آدھا نہ کریں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی باپ نہیں دے رہا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ غلط کر رہا ہے مہر دینا یہ شوہر کے اوپر واجب ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہیں سے اس کا انتظام کرے اس کے باپ کے اوپر یا کسی اور کے اوپر یہ چیز واجب نہیں ہے اب یہاں پہ ایک اہم سوال جو جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مہر میں دی جا سکتی ہیں آپ مختصر طور سے یہ سمجھیں کہ مہر میں ہر وہ چیز دی جا سکتی ہے جو نفع بخش ہو جس چیز سے فائدہ اٹھانا ممکن ہو ظاہر ہے نفع بخش جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد جائز اور مباہ نفع ہے ہر وہ چیز جس نے جائز کری کے سے فائدہ اٹھانا ممکن ہے اس چیز کو مہر میں دیا جا سکتا ہے اب وہ چاہے روپیہ پیسہ ہو چاہے زیورات ہو سونا چاہی ہو زمین کا اعداد ہو کوئی بھی چیز ہو تو جو نفع بخش ہے اسے مہر میں دیا جا سکتا ہے وہ چیز چاہے ہسی ہو یا مانوی ہو ہسی کا مطلب یہ ہوا جیسے روپیہ پیسہ گھر جائدار جانور بھیڑ بکری کوئی بھی چیز کپڑا لگتا یہ ساری چیزیں ہسی ہیں تو کوئی بھی چیز جس سے فائدہ اٹھانا ممکن ہو اسے مہر میں دیا جا سکتا ہے وہ چاہے ہسی ہو یا مانوی تو یہ تو ہو گئی ہسی چیز مانوی تیز بھی تو فائدہ بخش ہے اسے مہر میں دیا جا سکتا ہے اس کی دلیل یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی شادی ہو رہی تھی اس کی شادی کروا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس صحابی سے کہ مہر کا انتظام کرو صحابی نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اگوٹی لوڑو چاہے ایک لوہے کی اگوٹی ہو چاہے ایک لوہے کی اگوٹی ہی لاؤ لیکن کچھ لاؤ تو صحابی نے کہا میرے پاس وہ بھی نہیں ہے میں جو یہ لنگی پہنا ہوا ہوں یہی ہے میرے پاس سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ لنگی تم آپ کی بیوی کو دے دو گے تو تم کیا پہنے ہوگے تم تو ننگے ہو جاؤ گے تو یہ لنگی اگر اس کو دے دے اور اگر آدھی دیتے ہو تو آدھی اس کے لئے کوئی فائدہ نہیں دے گی نہ تو تمہیں فائدہ ہوگا نہ اس کو فائدہ ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہیں قرآن کچھ یاد ہے تو صحابی نے کہا کہ مجھے فلا فلا صورتیں یاد ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو صورتیں آپ کو یاد ہیں یہ صورتیں اپنی بیوی کو سکھا دینا یعنی قرآن کی تعلیم دے دینا اس کو یاد کروا دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ملک تو کہا بے ماں ماں کامل القرآن جو قرآن تمہیں یاد ہے اسی کو سکھا دینا اور یہ سکھانے کا جو عمل ہے یہی مار ہے اب قرآن کو سکھانا یہ کوئی اسی چیز نہیں ہے یہ معلومی چیز ہے لیکن یہ فائدہ کی چیز ہے تو اللہ کے لبی سرزر نے اسی کو مہر بنا دیا تو خلاصہ یہ کہ ہر وہ چیز جو جائز نفع بخش ہو اسے مہر میں دیا جا سکتا ہے اگلا سوال یہ آتا ہے کہ مہر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے مہر میں کم سے کم کتنا دینا چاہیے یا زیادہ سے زیادہ کتنا دینا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ مہر کی کوئی بھی مقدار مطعین نہیں ہے نہ تو کم سے کم مطعین ہے نہ تو زیادہ سے زیادہ مطعین ہے کتنا بھی ہو مہر جو فائدے مند ہو نفع بخش ہو اس کو دیا جا سکتا ہے آکم سے کم کی کوئی مقدار نہیں ہے اس کی دلیل اللہ کے دلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتمس ولو خاتم من حدیب چاہے لوہیت یا گوٹی ہی لاؤ لیکن لاؤ لاؤ اب لوہیت یا گوٹی کی کیا قیمت ہوتی ہے بہت معمولی قیمت ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی تحدیب نہیں ہے قرآن کریم کی ایک آیت ہے اس آیت کے اندر مہر کے اندر کنتار دینے کی بات کی گئی ہے کنتار کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ مال گویا کہ بہت زیادہ مال بھی مہر کے اندر دیا جا سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار جب دیکھا لوگ ہو کہ لوگ مہر بہت زیادہ مہر لینے لگے ہیں تو آپ نے سوچا کہ مہر کی مقدار ہم متعین کر دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر لوگ گروہ سے کام نہ لیں تو آپ نے اس کی مقدار متعین کرنا چاہا ایک عورت کھڑی ہو گئی ایک عورت کھڑی ہو گئی اس نے کہا کہ آپ مقدار کیسے متعین کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اگر کنتار مہر کے اندر دیا جا سکتا ہے کنتار مطلب بہت زیادہ مال تو آپ متعین کیسے کر رہے ہیں تو حضرت عمر ربی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی اور فوراً اپنی رائے سے پلٹ گئے اور اس کی بات کو مان لیا اور اپنا ارادہ انہوں نے بدل دیا تو خلاصہ یہ کی مہر کے اندر کم سے کم بھی دیا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے اب یہاں ایک اور اہم سوال ہے کہ بہتر کیا ہے کیا کم دینا بہتر ہے یا زیادہ دینا بہتر ہے ایک چنچلے میں بعض حدیثیں آپ سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کی خیر نکاہ ایسر ہو سب سے بہترین نکاہ وہ ہے جو آسان ہو ایک دوسری حدیث ہے کی خیر صدا کے ایسر ہو سب سے بہترین مہر وہ ہے جو آسان ہو ایک اور حدیث ہے کی من یمنی مرعتے تسحیل امرہا وقیلت صداعہا عورت کے بابرکت ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اس سے نکاہ کرنا یہ آسان ہو اور اس کا مہر کم ہو اب کیا ان حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم مہر دیا جائے جتنا بھی ممکن ہو سکے کم دیا جائے بہت سارے لوگ ان حدیثوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی کم ہو سکے اتنا دو دس روپے دے دوں مہر ان حدیثوں کا یہ مطلب نہیں ہے ان حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ مہر اتنا ہو جو آسانی کے ساتھ دیا جا سکتا ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کی حیثیت اتنی کھٹا دی جائے کہ اسے سو دو سو پانس سو میں اس کی شادی کر دی جائے یہ اس کا مطلب نہیں ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہوں کی ایک روایت کہتے ہیں کہ اگر مہر بہت زیادہ دینا یہ کوئی باعثے خیر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مہر دیتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی بھی بیوی کو بارہ اپیہ سے زیادہ مہر نہیں دیا بارہ اکیہ اکیہ ایک پیمانہ ہے چادی کو تولے کا ایک اکیہ یہ چالیس دیرہم کا ہوتا ہے تو چالیس کو اگر بارہ میں ضرب کریں گے تو کتنا آئے گا حاصل بارہ چوک اڑتا ہے چار سو اسکی یعنی چار سو اسکی دیرہم سے زیادہ آپ نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو مہر نہیں دیا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی جو چادی ہوئی ان کو بھی بارہ اکیہ سے زیادہ مہر رہی دیا گیا اب دیکھیں چار سو اسکی دیرہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر دیا اب اس زمانے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو چار سو اسکی دیرہم مہر یہ کوئی کم رقم نہیں ہے یہ اگرچہ بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن بہت کم بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا نہیں دینا ہے جو اتنے مال کی کوئی حیثیت نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں چار سو اسکی دیرہم دیا اب چار سو اسکی دیرہم کی قیمت اگر اس زمانے میں لگانے جائیں گے آپ اس کا وزن اور اس کی مارکت کے اندر قیمت دیکھیں میرے خیال سے دو لاکھ کے آس پاس جائے گا تو اگر کوئی آدمی جو صاحب حیثیت آدمی ہے وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے مہر دے گا نہ تو اس کے اندر بہت زیادہ غلو کرے گا اور نہ ہی بہت زیادہ کم دے گا بلکہ اس میں توسط اور اعتدال کا راستہ اختیار کیا جائے گا ہر آدمی اپنی حیثیت کے اعتبار سے متوسط اور معتدل انداز میں مہر کی رقم دے گا ایک مسئلہ اور یہاں پر ہے کئی ساری لوگوں کو کہتے ہوئے ایک مسئلہ اور آخری مسئلہ یہ بہت ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ اکیہ مہر کے اندر دیا زیادہ سے زیادہ کئی سارے لوگ یہ تصور کرتے ہیں یا ان کا سوچنا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا دیا اتنا دینا یہ سنت ہے ایسی بات نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت کے اعتبار سے موتدل مہر دیا اب ہر آدمی اپنی حیثیت کے اعتبار سے موتدل مہر دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا اس کا مطلب ہے نہیں کہ اتنا اگر آپ دیں گے تو یہ سنت ہے اگر آپ کی حیثیت اس زمانے کے اعتبار سے بہت زیادہ آئے آپ عرب پتی ہیں تو اس کا مطلب دو لار بہت کم ہے آپ کے اعتبار سے تو اس لیے یہ سمجھنا کہ بلکل بارہ اٹیہ دینا چار سو اسی دیرہم دینا یہی سنت ہے یہ غلط ہے آپ کی حیثیت اگر اور کم ہے تو آپ اور کم دیجئے آپ کی حیثیت زیادہ ہیں تو آپ زیادہ دیجئے سنت اس میں یہ ہے کہ اعتدال کا راستہ کس میں اختیار کیا جائے تو یہ مہر سے متعلق بعض اہم مسائل ہیں جن کا جاننا ہمارے لئے ضروری ہے اور ان میں سے کئی مسائل ایسے ہیں جن میں ہم سے غلطیا ہوتی ہیں خاص طور سے مہر کا جو مسئلہ ہوتا ہے کہ مہر کی رقم کو اس کے لڑکی کے دھر والے کھا جاتے ہیں یا بہت ساری جگہوں پر ایسا بھی ہے حالانکہ ہندوستان میں ایسا کم ہے کہ جب شادی تیہ ہوتی ہے تو لڑکی کا باپ باقاعدہ یہ تیہ کرتا ہے کہ میری بیٹی کو تو آپ اتنا مہر دوگے لیکن مجھے کیا دوگے یعنی وہ الگ سے اس کو بھی چاہیے بیٹی کی شادی میں الگ سے اس کو بھی رقم چاہیے تو یہ غلط ہے نہ تو بیٹی کے مہر میں سے آپ کچھ لے سکتے ہیں بغیر اس کی مرضی کے اور نہ ہی آپ الگ سے کچھ مطالبہ کر سکتے ہیں اسی طرح سے بہت سارے بیٹے سمجھتے ہیں کہ میری شادی کرنا میری شادی کا خرچہ اٹھانا میرے باپ کی ذمہ داری ہے نہیں آپ کے باپ کے ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ کر رہا ہے تو اس کی جانب سے یہ احسان اور فضل ہے اس کے اوپر واجب نہیں ہے آپ کو اپنی شادی کرنا یہ آپ کے اوپر واجب ہے مہر کے دائری کرنا شادی کے اندر جو دیگر خرچے آتے ہیں وہ سب برداشت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے لڑکے کی شادی کے اندر آنے والا خرچہ یہ اس کے بنیادی نفقہ کے اندر نہیں آتا ہے